بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکھیں گے حرکات والے گھر کے روم نمبر ایک میں زبر زیر اور پیش ان تین افراد کی علامات ہم جان چکے ہیں اب ہم آتے ہیں سوتی طریقہ تدریس کے مطابق ان آوازوں کو سیکھتے ہیں موزے سامعین و ناظرین یہ بڑا دلچسپ یہ ایک میتھڈ اور ایک طریقہ ہے کہ یقین جانیے کہ اگر آپ اس پر تھوڑا سا فوکس کریں گے تھوڑی سی توجہ سے آپ ان اسباق کو سنیں گے تو بنیادی غلطیاں جو آپ قرآن مجید کی تلاوت میں فرماتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے یہ زبر زیر اور پیش ہم اس روم نمبر ایک کے تین افراد کی جو آوازیں ہیں وہ سیکھیں گے ہم آتے ہیں اپنے اصل سوتی طریقہ تدریس میں سے آوازوں کی طرف کہ زبر کی آواز اصل میں کیا ہوگی یہاں با کے اوپر زبر ہے با کے اوپر زبر ہے اور زبر کی آواز ہوگی با با اب ہم نے اس کو پرانے طریقے کے مطابق بازبر با بازر بی اور با پیشبو اس طرح سے نہیں پڑیں گے ہم سیدھا بچوں کو یا خود سے سیکھیں گے کہ زبر کی اصل آواز کیا ہے زبر اگر با کے اوپر ہو یا انتیس حروف تحجی میں سے ہر حرف پر جب زبر آئے گی تو اس کی اصل آواز کیا ہوگی با کے اوپر اگر زبر آئے تو اس کی آواز ہوگی با با زیر کے ساتھ بی اور پیش کے ساتھ بو با بی بو یہاں آپ تصور کیجئے علیف ہے اور علیف کے اوپر زبر اور زیر اور پیش ہے تو آ ای او با کے ساتھ با بی بو تا تی تو ثا ثی ثو جا جی جو حا حی حو خو خی خو دا دی دو دا دی دو را ری رو زا زی زو س س س س س س س را ری رو را ری رو رو فا فی فو قا قی قو کی کی کو ل لی لو ما می مو نا نی نو ہا ہی ہو حمزہ حمزہ آواز جو ہے اس کی اصل آواز کیا ہے ب ب ب اب اس میں بیسیکلی ہم جو ہیں تین غلطیاں کرتے ہیں بنیادی یعنی روم نمبر ایک کی اصل آواز جو ہے ہم اس میں تین بنیادی غلطیاں کرتے ہیں اگر یہ تین غلطیاں ہم چھوڑ دیں تو قرآن مجید اپنی درست ادائی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا غلطی نمبر ایک یہ یہاں میں منشن کر دیتا ہوں کہ روم نمبر ایک یعنی زبر زیر اور پیش میں ممکنہ غلطیاں غلطی نمبر ایک نمبر ایک زبر کی آواز کو لمبا نہیں کریں جی تو ہم سیکھتے ہیں کہ زبر کی اصل آواز جو ہے با بی بو اس میں ممکنہ طور پر تین غلطیاں جو ہیں وہ عموماً ہم سے سرزد ہوتی ہیں نمبر ایک ممکنہ غلطیاں کتنی ہیں جی تین آواز کو لمبا نہیں کرتے جیسے مثال کے طور پر یہ زبر کی اصل آواز ہے با تو آپ اس کو پڑھتے ہیں با اصل آواز ہے با اور آپ اس کو لمبا کر دیتے ہیں با بی بو تو یہ بالکل غلط ہے آواز کو لمبا نہیں کرتے نمبر دو آواز کو جھٹکا نہیں دینا یہ غلطی ہے کہ آواز کو جھٹکا دے کر نہیں پڑنا اور نمبر تین مجہول نہیں پڑھتے یعنی زبر زیر اور پیش کی یہ جو آواز اصل آواز ہے اس کو مجہول نہیں پڑنا اب مجہول کیسے جیسے اردو کے حروف جو ہیں ان کی طرف پڑنا جیسے الف بے پے تے تے فے یہ جیسے بچھی آواز والے اردو کے حروف ہیں تو قرآن مجید کو بھی آپ انہی طرح بچھ حروف میں پڑنا یا بچھی ہوئی آواز میں پڑنا جیسے پرانے زمانے میں کچھ لوگ پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں بے زرب بے بے زبر با اور بے زرب بے بے پیش بو یہ مجہول آوازیں ہیں قرآن کی اصل آواز ہے اور اردو کی اصل آواز ہے تو ہم اس کو اردو کی یعنی مجہول آوازوں میں قرآن کو نہیں پڑھیں گے بے زرب اور بے پیش بو اور بے زبر بے زبر بے بے زبر بے 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 غلط ہے یعنی اس فیملی کے اندر ہم نے ممکنہ طور پر یہ تین غلطیاں نہیں کرنی آواز کو لمبا نہیں کرنا زبر کی آواز کو زبر زیر اور پیش کی آواز کو جھٹکا نہیں دینا اور زبر زیر اور پیش کی آواز کو مجہول نہیں پڑھنا تو یہ آپ کائنلی نوٹ فرما لے لیسن یہ سبق آپ کو سمجھا چکا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگبان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ